نمسکر دوستو تو دوستو سلمان خان کی جو ہے یہ مووی آنے والی ہے انتیم 26 نامبر کو یہ آنے والی ہے لیکن اس بارے میں اس لیے آج بات کی جا رہی ہے کیونکہ اس فلم کا اب بروڈ ہو رہا ہے بائیکوٹ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہے لگا تھا ٹوٹر پہ لوگ اس فلم کو بائیکوٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سلمان خان نے ٹوٹ کیا تھا جس میں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اب یہ سلم کا پرموسن نہیں کریں گے اب وہ چاہتے ہیں ان کے فینس اس فلم کا پرموسن کریں تو دوستو بہت ساری اٹکلے یہ لگائی جا رہی ہیں کہ سلمان خان کو پہلی پتا چل گیا یہ فلم فلاپ ہونے والی ہے آپ کو بتا دے اس فلم میں نجر آنے والے ہیں آیوس سرما جو کی سلمان خان کی بہن ارپیتہ کے پتی ہیں کچھ دن پہلے ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں کہ انہوں نے بولا تھا میں نہیں چاہتا کہ سلمان خان اس فلم میں کام کرے دوستے اس فلم کا بائیکورٹ تو ہوئی رہا ہے نیپوٹیجم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں سسان سنگھ راجپور سے اس فلم کو جوڑا جا رہا ہے سلمان خان کو بڑھا بتایا جا رہا ہے تو کہیں سیلفز بتایا جا رہا ہے کہیں یہ بتایا جا رہا ہے وہ جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے ہیں اور وہ نیپوٹیجم کو بڑھاوا دیتے ہیں آپ کو بتا دیں لوگ کا گصہ کس تقدر ٹیوٹر پر بول رہا ہے آپ کو یہ ٹیوٹ ہم دکھاتے ہیں اس ٹیوٹ سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ لوگ کتنے گصے میں ہیں اور اس فلم کو لگتا ہے بائیکورٹ کرنے کی باتیں چل رہی ہیں اب بائیکورٹ انتم کا جمعہ کومن سٹیجن پر ہے ڈائریکٹلی ٹیکنگ ڈا برڈن آف می چیسٹ بائیکورٹ بولی ورڈ آلویس سوٹ بھی لاشٹ مووی آف بڑھا سلمان گھٹکا سیلر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سلمان خان اور ساروک خان کو دکھایا گیا ہے اور یہیں کچھ لوگوں نے یہ بولا ہے بائیکورٹ انتم ایج بلیک بک پلی سٹینڈ فور بلیک بک تو کہیں لوگوں نے بائیکورٹ کیا ہے ہیسٹریک بائیکورٹ انتم نو مور بولی ورڈ فلموں میں بگاڑا سماج کب تک ساٹھ سال کے بڑھے کے پیچھے اپنے پیسے اڑھاؤ گئے اس کو سوسان سنگھ راجپوت کیس سے انہوں نے جھوڑ دیا ہے بائیکورٹ بولی ورڈ بیکیس ٹربیوٹ ٹو سوسان سنگھ راجپوت اس ٹائم ٹو وائیکورٹ دیس پیپل ڈان ویسٹ ڈور ہارٹ ڈ منی ٹو وائنگ مووی ٹکٹ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ کوکا آکروس اس ٹویٹ کے بعد آنے لگا ہے ٹویٹر پر لگا تا ہے سلمان خان کا بروت کر رہے ہیں لوگ کوئی انہیں بڑھا کہہ رہا ہے کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ انتیم مووی ہوگی انہیں کوئی دیس کے لئے کوئی ایسا کام کبھی کیا نہیں ہمیسا دوسرے لوگوں کا کیریئر خراب کیا ہے ساتھ میں لوگوں نے سوسان سنگھ راجپوت سے بھی اس جس کو جوڑ دیا ہے کہ سلمان خان کبھی تو آگے آئے نہیں سوسان سنگھ راجپوت کے کیس میں اور ہم نیپوٹیجم کو بھی بڑھاوہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے ہی بہن کے پتی کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں خود ہی اس مووی کو فیڈیوز کیا ہے ساتھ میں ان کے قریبی مہنز مانجھ رہے کر اس فلم کو ڈائریکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو لوگ کا گصہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اور جو یہ مووی آنے والی 26 نومبر کو جاتا لوگ یہ بھی بول رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے سپائیڈر مین نو بے ہوم جا کے دیکھیں گے اس مووی میں پیسہ بیسٹ اپنا نہیں کریں گے اس جیسی فالتو مووی کو دیکھنے میں ہم پیسہ بیسٹ نہیں کریں گے ایسا لوگ کا دوستو لگاتا کمنٹ آ رہا ہے کہ ان کا چیریٹی بھی جو ہے وہ فیک ہوتی ہے کوئی وہ پیسہ کسی چیریٹی میں نہیں دیتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انتی پچھر لوگ کو دیکھنی چاہیے دوستو کیا آپ انتی مووی دیکھنی جائیں گے جس طریقے سے سلمان کھان کا بروز چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں سلمان کھان نے یہ ٹوٹ کیا تھا کہ وہ پرموسن نہیں کریں گے کیا یہ پچھر صحیح میں فلوف ہونے والی ہے کیا سلمان کھان نے پوٹیجم کو بڑھاوا دیتے ہیں اور کیوں وہ سلسان سنگھ کیس میں آگے ابھی تک نہیں آئے ہیں آپ کمنٹ بوکس میں کر کے جہور بتائیں اور اپنی رائے رکھیں اس مووی کو دیکھنے جانا چاہیے یا نہیں دیکھنے چاہیے جانا چاہیے ہاں آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے جڑے رہیے ستمیج جیتے